ہی گائز ویلکم بیک ٹو نارٹی سچے چیز آج کی اس ویڈیو میں میں کمیز کے گھیرے یا دامن کا ایک سندر سا ڈیزائن بنا رہی ہوں جس سے کی کمیز کی لمبائی بھی بڑھ جائے گی تو اسے بنانے کے لیے میں نے یہ والا کمیز لیا ہے جس کے اوپر پہلے سے ایمبروائیڈری ہو رکھی ہے اور اس کی لمبائی صرف 40 انچ ہی تیار ہے لیکن مجھے اس کمیز کی لمبائی تقریبا 47 انچ تیار چاہیے جس کے لیے میں سلوار کے اس فیبرک میں سے تھوڑا سا کپڑا نکال کے یوز کروں گی یہاں پر میرے پاس بوٹم کے لیے 2.5 میٹر فیبرک ہے جس میں سے ڈیزائننگ بھی ہو جائے گی اور ٹراؤزر بھی نکل جائے گا یہاں پر میں نے ٹراؤزر کے فیبرک میں سے کچھ پٹیاں کاٹ کے نکال لی ہیں ان پٹیوں کی چوڑائی میں نے لی ہے 2 انچ اور ان کی لمبائی آپ کو اتنی ہی لینی ہے جتنی آپ کے گھیرے کی چوڑائی ہو اب ہم ان پٹیوں کو سائٹ سے اس طریقے سے فولڈ کریں گے بلکل تھوڑا تھوڑا سا ہمیں فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر سلائی لگائیں گے بلکل اسی طرح سے ہم دوسری طرف سے بھی اس پٹی کو فولڈ کر لیں گے اس طرح سے اس طرح سے فولڈ کر کے سلنے پر ڈیزائن میں پچھلی طرف بھی صفائی آ جائے گی اور بورڈر بنانے کے بعد اس کے پچھلی طرف دھاگے نظر نہیں آئیں گے تو یہ دیکھئے اسی طرح سے میں نے سبھی پٹیوں کو فولڈ کر کے سل لیا ہے اچھے سے اور اب ہم اس کے اوپر لیس لگائیں گے تو لیس کو ہم پٹی کی رائٹ سائٹ پر اس طریقے سے رکھیں گے کہ لیس کی رائٹ سائٹ اور اس پٹی کی رائٹ سائٹ ایک دوسرے کو فیس کریں بلکل کناری پر ہم اس طرح سے لیس کو رکھ دیں گے اور اس کی کناری پر سلائی لگائیں گے سلائی ہمیں اس طرح سے لگانی ہے کہ جو اس کی کناری والا حصہ ہے وہ سلائی میں دب جائے گا سلائی لگاتے ہوئے ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں لیس کو کھینچنا نہیں ہے نہیں تو اس بورڈر میں بل پڑ جائیں گے اور بننے کے بعد ڈیزائن بلکل اچھا نہیں لگے گا اب ہم لیس کو اس طریقے سے سیدھا کریں گے اور کپڑے کی طرف ایک ٹاپ سٹچ لگائیں گے یہ سلائی بہت ہی صفائی سے ہمیں لگانی ہے بلکل سیدھی تو اس طریقے سے میں نے یہاں پر سلائی لگا لی ہے اور اب ہم اس پٹی کی دوسری طرف لیس کو پھر سے اٹیچ کریں گے اس طرح سے بلکل کناری پر سلائی لگائیں گے اور پھر سے ہم لیس کو سیدھا کریں گے اور یہاں پر ایک ٹاپ سٹچ لگائیں گے اور اسی طرح سے ہم اس کے ساتھ ایک کپڑے کی پٹی کو پھر سے اٹیچ کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر بھی بلکل کناری پر سیدھی سلائی لگائیں گے اور پھر سے ہم اس کو سیدھا کر کے اس کپڑے پر ایک ٹاپ سٹچ لگائیں گے بلکل اسی طرح سے ہم لیس اور کپڑے کی پٹیوں کو اٹیچ کرتے ہوئے پیٹرن کو ریپیٹ کریں گے آپ کو جتنا چوڑا بارڈر چاہیے آپ اتنا چوڑا بارڈر اس طرح سے بنا سکتے ہیں اس طرح کی لیسز بھی بازار میں بہت ایزیلی مل جاتی ہیں ڈبل ایج والی آدھا انچ چوڑی لیسز میں آپ کو الگ الگ کلرز اور پیٹرنز مل جائیں گے آپ اپنی پسند کے حساب سے کوئی بھی لیس لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے اس طرح سے بارڈر کو بنا کر تیار کر دیا ہے چار لیئرز میں نے لیس کی لگائی ہے اور چار ہی میں نے پٹیاں لگائی ہیں یہاں پر اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بارڈر کی چوڑائی ابھی صرف ساڑھے پانچ انچ بن کر تیار ہوئی ہے تو یہاں پر میں یلو لیس کی ایک اور لیئر لگا لوں گی کیونکہ مجھے اس کی چوڑائی تقریباً سات انچ تیار چاہیے تو اس طریقے سے ہم اس لیس کی ایک لیئر لگائیں گے اور سیدھا کر کے ایک ٹاپ سٹیچ یہاں پر لگائیں گے اس طرح سے لیس کو اچھے سے اٹیچ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر یہ ایمبروائیڈری والی لیس لگائیں گے یہ ایمبروائیڈری کی کٹوک والی لیس بہت ایزیلی بازار میں مل جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ لیس نہیں ہے تو آپ کپڑے سے کٹوک والا پیٹرن بنا سکتے ہیں اور اس کے آگے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو کپڑے سے کٹوک والا پیٹرن کا ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اب لیس کو ہم اس طرح سے سیدھا کریں گے اور اس کے اوپر بھی ایک ٹاپ سٹچ لگائیں گے بلکل صفائی سے تو دیکھئے بورڈر کا ڈیزائن میں نے یہ بنا کر تیار کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سندر ہمارا یہ بورڈر کا ڈیزائن بنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بورڈر کی چوڑائی سات انچ بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو کمیز کے گھیرے پر اٹیچ کریں گے تو اس طرح سے ہم کمیز کے گھیرے کے نیچے اس بورڈر کو دبائیں گے اور اس طریقے سے سلائی لگائیں گے یہ دیکھئے بہت ہی صفائی سے ہمیں لیس کی صرف کناری کو گھیرے کے کپڑے کے نیچے دبانا ہے اس طریقے سے ہمیں لیس کو اچھے سے اٹیچ کر لینا ہے اور سائیڈ سے بورڈر کا ایکسٹرا کپڑے ہاں پر کٹ لینا ہے تو یہ دیکھئے کمیز کے گھیرے یا دھامن کا یہ ڈیزائن ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے آپ چاہے تو اسی طرح کا ڈیزائن اپنے ٹراؤزر یا سلیوز کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا کم جوڑا بورڈر چاہیے تو آپ اسی سیم پیٹرن کو تھوڑی کم لیئرز کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اسے دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے ویڈیوز کی ریگولر اپ ڈیٹس مل سکیں ساتھی آپ مجھے فیس بوک اور انسٹا گرام پر بھی ضرور فالو کر لیجے گا جس کا لنک میں نے دسکرپشن باکس میں دیا ہے تو گائز thank you so much for watching bye bye